بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل ٹاؤن فیز ٹو پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان سوہیل ڈی آئرن مین جعفری ایک مرد با پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے سی امیر یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور دست قدرت سے ملنے والی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی موکن کا ماشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے پری لانچ ریٹ کے اوپر آپ کو پلوٹ دستیاب ہیں تقریباً سب کے کوٹے بڑے نزدیک لگے ہوئے ہیں لیمٹیڈ سا محال آویلیبل ہے ہمارے پاس بھی بڑی لیمٹیڈ سی انیونٹری الحمدللہ اس پر موجود ہے بڑا اوبرولمنگ رسپانس رہا اور ہماری انٹیسپیشن سے زیادہ رسپانس رہا واکن کسٹمرز کا تانتہ ماشاءاللہ سارا دن بنا رہا تو اٹ وز ویری پلیزن سپرائز کے لوگ ماشاءاللہ اس سمجھنے کے ڈیڈ مارکٹ کے اندر بھی مجید صاحب اور فیسل ٹاؤن کے برانڈ کے اوپر اس قدر ماشاءاللہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوکیشن بھی آلڑی بڑی زبردست ہے وہ سیریس انویسٹرز جن سے میں نے خود بھی کافی کچھ سیکھا ہے وہ اس لوکیشن کے بہت گرویدہ ہوئے اور میں یوں کہوں کہ ان کی وجہ سے میرا بھی اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور once again I would like to say کہ فاہد بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کی بات کو میں بڑی ورث دیتا ہوں اور میں اکسر کہتا ہوں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بڑا اچھا اوساط بھی ہوتا ہے اگر آپ اس سے سیکھنے کی کوشش کریں تو جناب میں آپ سے بڑا کچھ سیکھتا ہوں چیمہ صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں فاہد بھئی آپ کی بات کر رہا ہوں so thank you so much جناب اتنے اچھے connection کے لیے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کی طبیعہ ملتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے تو ایک کیوری خیر چل رہی ہے آج کل مارکٹ کے اندر اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم فل پیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں 20% discount ملے گا تو کیا انہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے میں نے cause پہ کافی لوگوں کو اس کے بارے brief کیا time آج کل بڑے کم ہوتے ہیں جس طرح سے ماشاءاللہ آپ کا پتا ہے کہ ساڑھا ڈیزران در سوڑی دینے سے کام چال دا ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں تو سلسلہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی رہا جس میں سب کئی فائدہ ہو جائے اور میری جو اپینین ہے ونی پرسنل رسکاؤنٹ کے حوالے سے وہ سب کے سامنے کھل کے آجائے پہلے ریٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ فل پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو اور یہ سوچ سکیں کیا آپ کو بوکنگ کرنی چاہیے فل پیمنٹ کے اوپر کے نہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو پچیس بائی بچاس کا پلوٹ ہے پانچ مرلہ یہ آپ کو فل پیمنٹ کے اوپر ملت رہا ہے جناب ٹونی پرسنل رسکاؤنٹ ویسے اگر آپ ایک ساتھ کے اندر دیتے ہیں ساڑھے چار سال میں تو ستہ ایس لاک پچانوے ہزار اس کی کل قیمت ہے اور ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی پانچ لاک پچانوے ہزار روپے جبکہ فل پیمنٹ کرتے ہیں لمسم پیمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ ٹونی پرسنل رسکاؤنٹ کے بعد یہ آپ کو بائیس لاک چالیس ہزار روپے کے اندر ملے گا تیس بائیس آٹھ جس کو آٹھ مرلہ بھی کہا جاتا ہے لوگ اس کو سات مرلہ بھی کہتے ہیں لیکن میں تیس بائیس آٹھ کہہ کے جان چھوڑا لیتا ہوں تو یہ ویسے چار سال ساڑھے چار سال کی اقساط کے اوپر آپ کو ملے گا اٹھ سلاک پچیس ہزار روپے کے اندر ڈاؤن پیمنٹ ہے سات لاک پچیس ہزار روپے اور اس کو اگر آپ فل پیمنٹ کے اوپر کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا یہ تیس لاک ساٹھ ہزار روپے میں قریبا آٹھ لاک روپے کا آپ کو ایدھر بھی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے پینتیس بائیس ستر کا جو پلوٹ ہے جسے دس مرلہ بھی کہا جاتا ہے یہ پلوٹ آپ کو ساڑھے چار سال کی اقساط پر مل رہا ہے اس وقت پری لانچ ریٹس کے اوپر انچاس لاک پچیس ہزار روپے کے اوپر اور ڈاؤن پیمنٹ ہے آٹھ لاک پنتالیس ہزار روپے ٹوٹل پیمنٹ آپ ایک گو میں ابھی کرتے ہیں تو آپ کو ٹونی پرسن ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ پلوٹ ملے گا تقریبا انتالیس لاک چالیس ہزار روپے کے اندر اور اس میں آپ کو سمجھیں کہ کوئی تقریبا دس لاکھ روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے چالیس بھائی اسی کا جو پلوٹ ہے جسے چودہ مرلہ بھی کہا جاتا ہے یہ ویسے آپ کو ساڑھے چار سال کی اقساط پر ملے گا ساٹھ لاک پچانوے ہزار روپے میں قریبا ایک سٹھ لاک میں اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے گیارہ لاک پچیس ہزار روپے اور یہ اگر آپ فل پیمنٹ کریں تو اٹھ تالیس لاک اسی ہزار روپے کے اندر آپ کو ملے گا تقریبا گیارہ لاکھ روپے کا آپ کو اس پر پرافٹ ہوگا اگر آپ فل پیمنٹ کرتے ہیں پچاس نبے کنال کا پلوٹ جو ہے ویسے ساڑھے چار سال کی اقساط میں آپ کو ملے گا جی یہ اسی لاکھ پچپنہ ہزار روپے کے اندر ڈاؤن پیمنٹ بارہ لاکھ پینسٹھ اور اگر آپ فل پیمنٹ کریں تو آپ کو ملے گا چونسٹھ لاکھ روپے کے اندر تقریبا سولہ لاکھ روپے آپ کے کنال کے اوپر بچتے ہیں لیکن سوالات جو ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ کیا آپ کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں آن پیپر دیکھیں بڑی زبردستیل ہے لیکن چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں ایبسلیوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فل پیمنٹ کا آپ کو افکورس فائدہ ہو گیا پرائیس کی اوپر لیکن فل پیمنٹ میں صرف اور صرف وہ بندہ پلوٹ لے جس نے اس کو مچور کرنا ہے یعنی مچور سے مراد ہے کہ ساڑھے چار سال میں سوسائٹی نے باقی پلوٹس ڈیویلپ کر کے دینے ہیں تو آپ کا بھی پلوٹ ساڑھے چار سال کے اندر ہی ڈیویلپ ہونا ہے یہ بات آپ پہلے دن سمجھ لیں اس کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کی طرف تو ٹھیک ہے سوسائٹی اگر اس سے پہلے ایک قبضہ دے دے اگر ارلی ڈیویلپمنٹ کر جاتی ہے تو جس طرح سے مجید صاحب کہتے ہیں کہ ہم چھ مہینے کے اندر بھی پوزیشن دے سکتے ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم پہلا پوزیشن جو ہے وہ قریباً دو ڈھائی سال اس کو لیں گے تاکہ ہمارے جو لیگل چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور جیسے ہی وہ سارے معاملات کلیر ہوتے ہیں تو پھر آپ پوزیشن کے طرف چلے جائیں گے تو آپ کم سے کم دو ڈھائی سال تو بیسے مائن میں رکھیں لیکن سار میں جب انویسمنٹ کرتا ہوں تو ورسٹ کیس سیناریو پہلے میرے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے اگر وہ جو ورسٹ کیس سیناریو ہے اگر اس پہ بھی مجھے وہ ڈیل منظور ہو تو پھر میں اس ڈیل کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھ لیں ساڑھے چار سال اگر آپ اپنی پیمنٹ کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو بڑا ہی زبردست آپشن ہے لیکن اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر سر آپ کو پنگا لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ نہ پنگا لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر بعد میں تنگ ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں تو پھر ڈیلر پہ الزام ڈالتے ہیں یا سسائیٹی پہ الزام ڈالتے ہیں تو یہ پھر بعد میں نہ اچھا نہیں ہوتا تو اگر آپ نے لمبا چلنا ہے تو پھر جائیں اگر آپ سسائیٹی کے ساتھ لمبا نہیں چلنا چاہتے ہیں ایک اور چیز ہے اگر کوئی انفورسین قسم کی آپ کو ضرورت آن پڑی ہے کوئی امرجنسی آن پڑی ہے تو اگر اس سیچویشن میں بھی آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس آپشن کے اوپر جائیں کیونکہ ساتھی بات ہے پلوٹ آپ کا بنا نہیں ہوگا پیمنٹ آپ نے پوری کی ہوگی گاہک اس کو پھر کم لگے گا ایک تو آپ کو بیسے ہی پتا ہے کہ جو چیز آہستہ آہستہ مچور ہوتی ہے نا تو اس کا اس کے لحاظ سے ریٹ بنتا ہے تو آپ کو آن پیپر ابھی بیس پرسنٹ رسکاؤنٹ مل جائے گا اس میں کوئی شک نہیں آپ پیمنٹ کریں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریٹ بنے گا اگر آپ کو لگتا کہ آج آپ بائیس لاکھ روپے میں پلوٹ لیں گے اگلے دن آپ سے یہ پلوٹ کے بندہ اٹھائیس لاکھ میں لے لے گا یا پری لانچ ریٹ ختم ہوتے ہی جیسے لانچ کا ریٹ چونتیس نبی آئے گا تو یہ آپ سے کوئی چونتیس نبی میں لے لے گا تو سر ایسا نہیں ہوگا آج بھی کچھ لوگوں نے یہ فان پر پوچھا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو میں ایکچولی سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں میں نے ویڈیو میں بھی وہی بات کر دی ہے جو میں نے فان کے اوپر بات کی تھی یہ سر سین سیناریو ہے اپنی جیب اپنی کپیسٹی اپنی پسلی دیکھ کے فیصلہ کیا کریں اور جتنی کی ضرورت ہو اتنے تک چیز رکھا کریں کبھی بھی ضرورت سے بڑی چھلانگ بندہ مارے نہ تو اہمی پھس جاتا ہے تو فیل وقت وہی بات ہے کہ اہمی جو ہے نا وہ تیر کئی اور دار ہے اس کے سامنے نہ آئیں اگر آپ اس کو جھیلنے کی سکت طاقت کپیسٹی نہیں رکھتے ہیں بس کے سینریو پہلے مائن میں رکھیں اگر آپ اس کو سہ سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں بڑی اچھی پرائز ہے کوئی شک نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ کچھ سوسائٹیوں میں لوگوں نے 20% ڈسکاؤنٹ کے اوپر پلارش اٹھا لیے مچور ہوئے تو اتنا ان کا فائدہ ہوا کہ بعد میں لوگ یہی سوچے تھے کہ کاش ہم بھی اٹھا لیتے لیکن یہ تف دیسیجن ہوتا ہے یہ مشکل دیسیجن ہوتا ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ پسلی ہوتی ہے جو اس چیز کو سہ سکتے ہوتے ہیں تو اگر آپ سہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں پھر اس کو پیٹ کر سکتے ہیں گو اہیڈ لیکن اگر آپ کی اتنی پسلی کوئی نہیں ہے اگر آپ اتنا انتظار بات نہیں کر سکتے ہیں تو سر اہمی پنگے کے اندر نہ پڑیے گا باقی جہاں تک ویسے ڈاؤن پیمنٹس اور بوکنگز کی باز ہے سر الحمدللہ ہمارا کوٹہ بڑا نزدیک لگا ہوا ہے اور اگر آپ ابھی بھی بوکنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا دل مانتا ہے بات آپ کے دل کی ہے اگر توڑا اپنا دل مانتا ہے آپ کو پراجیکٹ کی سمجھا رہی ہے لوکیشن کی سمجھا رہی ہے ڈیویلپر کی سمجھا رہی ہے پرائشز آپ کو سمجھا رہی ہیں کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ ساری چیزیں ایکسپین کر چکا ہوں اگر آپ کو پسند ہے یہ پراجیکٹ دل مطمئن ہے یہ کے نمبرز پر رابطہ کر لیں بڑا تھوڑا سا مال ہے پہلے آئیے پہلے پایئے انشاءاللہ آپ کو دیں گے یہ وقت بہت کم ہے مقابلہ بہت سکتا ہے ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کہیے اللہ حافظ